بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیلوں کی خبروں پر تفصروں اور تذیر سکور کے قور پروگرام کے ساتھ سید یایہ حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے پاکستان سوپر لیگ سیزن سیون دو ہزار بائیس کی تیاریاں اروج پر پہنچ چکی ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل کے ساتھ میں ایڈیشن کا کاؤنڈ ڈاؤن شروع کر دیا ہے اور اس سلسلے میں اہم اجلاس بھی منقض ہو رہے ہیں ملک میں کرونا وائرس کی بڑھتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر پاکستان کرکٹ بورڈ نے کچھ تشویش کا اظہار کیا ہے اور اس سلسلے میں کراچی اور لاہور کے مقابلوں میں کسی ایک وینیو کو فائنل کرنے کی قبریں بھی گردش کر رہی ہیں لیکن اس بارے میں ابھی کوئی حتمی بات سامنے نہیں آسکی ہے البتہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے لیگ کے گروپ میچوں کے لیے ٹکٹوں کی فروغ کا سلسلہ شروع کرنے کا باقاعدہ فیصلہ کر لیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان سوپر لیگ سیزن سیون دوہزار بائیس کی ٹکٹوں کی فروغ منگل سے بک می ڈاٹ کام پر شروع ہو رہی ہے فینس کی سہولت کے پیش نظر پی سی بی نے پہلی مرتبہ ایک ایسی پیشکش مطارف کرائی ہے جس کے تحت سترہ جنوری تک بک کی جانے والی فرسٹ کلاس اور جنرل اسٹینڈز کی ٹکٹوں پر خصوصی ریایت حاصل ہوگی ان میں پلی آف یا فائنل کے ٹکٹ شامل نہیں ہوں گے اس بارے میں مزید جاننے کے لیے لاہور میں موجود جیونیوز کے نمائندے سوہیل عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں سوہیل پاکستان کرکٹ بورڈ نے ٹکٹوں کی کیا قیمت ابتدائی طور پر کیا ہے اور اس کا تاریخہ کار کیا وضع کیا کیا ہے جی یا یا پاکستان سپر لیگ کے ساتھے ایڈیشن کے لیے آج پاکستان کرکٹ بورڈ نے جہاں پر ٹکٹوں کی مالیت کا اعلان کیا کہ شائع کنی کرکٹ کو ٹکٹیں جو ہیں وہ پی ایسل سیون کے لیے کتنے روپے میں دستیاب ہوگی اس کا اعلان کیا ہے اور اس کے مطابق دھائیس سو روپے سے ٹکٹ شروع ہو رہے ہیں مختلف میچز کے مختلف ٹکٹ رکھے گئے ہیں مختلف انکلوجر کے مختلف ان کی مالیت رکھی گئی ہے اور میکسیمم سے میکسیمم جو فائنل کا دن ہوگا اس پہ چار ہزار روپے کا یہ ٹکٹ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ فار اینڈ انکلوجر جو قدافی سٹیڈیم کا ہے یہاں پر وسی مکرم انکلوجر اور مقار یونس انکلوجر ہیں یہ دونوں انکلوجر کو ہسپیٹیلیٹی کا نام دے دیا گیا ہسپیٹیلیٹی انکلوجر ہوں گی اور ان کی مالیت ٹکٹوں کی جو ہے وہ چار ہزار روپے سے لے کر سات ہزار روپے تک ہوگی اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ بورٹ نے کیونکہ یہ آن لائن بکنگ ہے اور اس کے مختلف پروٹوکولز جاری کیے گئے ہیں کہ کوورٹ ویکسین سٹیپکٹ جو ہوگا وہ بھی ساتھ دکھانا پڑے گا سممیٹ کرانا پڑے گا ایک شنافلی کارڈ کے اوپر چھے ٹکٹ ملیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیشکش بھی کی گئی ہے کہ جو فینز سترہ جنوری تک ٹکٹس وہ کراتے ہیں پلے آف کے علاوہ اگر وہ فرس کلاس اور جنرل انکلوجر کے ہیں تو اس کے اوپر خصوصی ریایت بھی دی جائے گی اور یہ زیادہ سے زیادہ شائع کھینے کرکٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے پاکستان کرکٹ بورٹ نے اس پیشکش کا اعلان کیا ہے بہت شکریہ آپ کا سوہل امران اپ ڈیٹ کر رہے تھے ٹکٹوں کی فروغ کی حوالے سے ہمیں وہ در نیوزلینڈ نے بنگلہ دیش سے پہلے ٹیس میک میں تاریخی شکست کا بدلہ لے لیا ہے کرایس چٹ میں کھیلے جانے والے دوسرے ٹیس میک میں نیوزلینڈ نے بنگلہ دیش کی ٹیم کو پوری طرح کابو میں رکھا بنگلہ دیش نے ٹوس جیت کر میزبان ٹیم کو پہلے بلے بازی کی دعوت دی جو مومن الحق کا غلط فیصلہ ثابت ہوا ٹوم لیتھم نے شاندہ ڈبل سنچری سکور کرتے ہوئے دو سو باون رنز سکور کی اور ڈیون کانوائی نے بھی ایک سو نو رنس کی اننگ کھیلی نیوزلینڈے پاس سو اکیس سنز چھے کھراری آؤٹ پر اننگز ڈیکلیئر کی مگر بنگلہ دیش کی ٹیم ٹرینڈ بولڈ اور ٹیم ساؤتی کے وارنس ہے سکی اور صرف ایک سو چھبیس سنز پر آؤٹ ہو کر فالو آن کا شکار ہو گئی دوسرے اننگ میں لٹنداز نے سنچری بنا کر میک بچانے کی کوشش کی لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے اس مرتبہ جیمیس سن اور وینگنر نے دو سو اٹھتہ رنس پر بنگلہ دیش کی اننگز کا خاتمہ کیا میچ کے دلچسپات دینالقمامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لینے والے راس ٹیلر کی ٹیسٹ کرکٹ میں تیسری ویکپ رہی اور راس ٹیلر نے بنگلہ دیش کے دسویں بیٹس مین عبادت حسین کو آؤٹ کیا اور اپنے آخری میچ کو یادگار بنا لیا نیوزلینڈ نے یہ میچ اننگز اور ایک سو سترہ رن سے جیت کر سیریز ایک ایک سے برابر کر دی اب کچھ بات کر لیتے ہیں پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم کی سرگرمیوں کی پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی خواتین کرکٹ وارڈ کپ دوہزار بائیس کے لیے چھتیس کھلاریوں کے ناموں کا اعلان کیا جس میں بیٹی کی پیدائش کے بعد بسمہ معروف کی کرکٹ میں واپسی ہوئی ہے اور کراچی میں شیڈیول ووم اپ مقابلوں میں شرکت کر رہی ہیں دس سے انیس جنوری تک جاری رہنے والے کیمپ کو ہنیف محمد ہائی پرفارمنس سینٹر کراچی میں منقض کیا گیا ہے جس میں اب پریکٹس میچ کھیلے جا رہے ہیں مگر اس کیڈیول کیمپ کے دوران ایک دلچسپ خبر سامنے آئی ہے ہم پہلے بھی آپ سے پروگرام میں خواتین کرکٹ ٹیم کی سیلیکشن پر اٹھنے والے سوالات پر بات کرتے رہے ہیں اور اب پاکستان خواتین ٹیم کی میڈیم فاز بولر ماہم تاریخ نے ذاتی وجوہات کی بنا پر کیمپ میں شرکت کرنے سے معذرت کر لی ہے ماہم تاریخ نے پاکستان کرکٹ بورٹ کو ایک قط کے ذریعے دوران نیوزلنڈ کے لیے لگائے گئے کیمپ میں شرکت سے معذرت کر لی ہے بگر ہماری اترات کے مطابق ماہم تاریخ ڈومنسٹک ٹرکٹ میں پرفارمنس کے باوجود موقع نہ ملنے پر ناخوش ہے ماہم تاریخ نے آئی سی سی خواتین چیمپنشپ دو ہزار چودہ میں اکیس اگس کو آسٹیلیا کے خلاف بین الاقوامی ڈیبیو کیا تھا وہ ساڑھے سات سال کے دوران پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم کے لیے آٹھ بین الاقوامی ونڈے اور تین ٹی ٹوئنٹی انٹرناشنل میچ کھیل چکی ہیں جہاں آٹھ ونڈے میں ماہم تاریخ نے پانچ اور تین ٹی ٹوئنٹی میچوں میں ایک کھلاری کو آؤٹ کیا ماہم تاریخ شرلنکا میں ہونے والے ورلڈ کپ کالیفائیڈ دو ہزار سترہ میں آخری مرتبہ ایکشن میں نظر آئی اس کے بعد چار سے پانچ سال کے دوران انہیں ایک بھی میچ نہیں کھلائے گیا دو ہزار اٹھانہ میں ماہم تاریخ دورہ شرلنکا میں ٹیم کے ساتھ رہی لیکن انہیں صرف کھلاریوں کو پانی پلانے تک محدود رکھا گیا اور کوئی بھی میچ نہ کھلائے گیا ورلڈ کپ دو ہزار اٹھانوے ماہم تاریخ ٹیم کا سترہ لیکن انہیں کوئی میچ کھلانے کی زحمت گوارہ نہ کی گئی ذرائع کے مطابق انہیں ٹیم میں نہ کھلانی کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کی نظر کمزور ہے مگر دلچسپ عمر یہ ہے کہ اگر ان کی نظر کمزور تھی تو وہ ڈومیسٹک میں پرفارم کر کے ٹیم میں کس طرح منتقب ہو رہی تھی پاکستانی ٹیم کی جانب سے ویسٹ انڈیز کے خلاف اچھی پرفارمس کے باوجود ماہم تاریخ کو کھیلنے کا موقع نہ مایز سر آیا اور ویسٹ انڈیز کے دور پاکستان پر دو ہزار اکیس میں وہ پھر ٹیم میں جگہ حاصل نہ کر سکی ذرائع سی سی خواتین ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کیمپ میں جو نیشنل سٹیڈیم کراچی میں جاری ہے منگل کو ٹیم وائٹس اور وائس ٹیم کے درمیان پریکٹس میچ کھلا گیا کیمپ میں چونتیز کھلاڑیوں نے ریپورٹ کی جنہیں تین ٹیموں میں تخصیم کر دیا گیا تھا مگر اب ان کھلاڑیوں کی تعداد تینتیس ہو گئی ہے کیونکہ کراچی میں جاری قومی خواتین کرکٹیم کے کیمپ میں سپینر صدرہ اقبال انجرڈ ہو کر کیمپ سے باہر ہو گئی ہیں صدرہ اقبال کے بائے ہاتھ کی انگلی میں فریکچر ہو گیا ہے فریکچر کے باعث صدرہ اقبال تین سے چار ہفتے بالنگ نہیں کر پائیں گی کیمپ انیس جنوری تک جاری رہے گا پاکستان خواتین کرکٹیم کو اس سال مارچ اور اپریل میں نیوزلینڈ میں کھیلے جانے والے ورلڈ کپ میں شرکت کرنی ہے میزبان نیوزلینڈ نے ایونٹ کے لیے برائے راست کالیفائی کیا اس کے علاوہ تین ٹیموں کو آئی سی سی ون ڈے رینکنگ کی بنیاد پر جگہ ملی اور بقیہ چار ٹیموں کو کالیفائی ٹورنمنٹ کی بدولت جگہ حاصل کرنا تھی لیکن کورونا وائرس کی وجہ سے ایونٹ پہلے ملتوی پھر منسوخ کرنا پڑا اور آئی سی سی نے ومن ون ڈے رینکنگ کی بدولتا ٹیم کو کالیفائیر کرا دیا ایونٹ میں آٹھ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں جن میں نیوزلینڈ، آسٹیلیا، انگلنڈ، جنوبی افریقہ بھارس، بنگلہ دیش، ویسٹنڈیز اور ٹیم پاکستان شامل ہیں ایونٹ راؤنڈ رابن لیگ کی بنیاد پر منعقد ہوگا جس میں تمام آٹھ ٹیمیں ایک دوسرے کے مقابلے سے ٹورنمنٹ میں شرکت کریں گی اور ٹاپ چار ٹیمیں سیمی فائنل میں جگہ بنائیں گی میگا ایونٹ کا آگا چارڈ مارچ کو نیوزلینڈ اور ویسٹنڈیز کے خلاف میچ سے ہوگا پاکستان اپنا پہلا مقابلہ چھ مارچ کو روایتی عریف بھارت آٹھ مارچ کو پاکستان خواتین ٹیم آسٹیلیا کی ٹیم کے ساتھ مقابلہ کرے گی گیارہ مارچ کو پاکستان ٹیم کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے چودہ مارچ کو بنگلہ دیش اور اکیس مارچ کو ٹیم پاکستان ویسٹنڈیز سے مقابلہ کرے گی چوبیس مارچ کو پاکستان انگلیش ٹیم سے مقابلہ کرے گی پاکستان اپنا آخری گروپ میچ چھبیس مارچ کو میزبان نیوزلینڈ کے خلاف کھیلے گا ایونٹ کے سیمی فائنل تیس مارچ کو منقض ہوں گے اور فائنل تین اپریل کو کھیلا جائے گا پرگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا بریک سیپ آپ نے سلوٹیں گے تو مزید گفتگو کریں گے عمر بھٹا کی خیادت میں پاکستان کی قومی آوکی ٹیم نے بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں ایشن چیمپنس ٹافی آوکی ٹورنمنٹ میں حصہ لیا پاکستان کا پہلا مقابلہ جاپان سے ہوا لیکن یہاں میک بغیر کسی گول کے برابر رہا ریوائی تیری بھارت سے سترہ دسمبر کو ہونے والے مقابلے میں ٹیم پاکستان کو ایک مقابلے میں تین گول سے شکست کا سامنا کرنا پڑا پھر اٹھارہ دسمبر کو جنوب کوریا سے سخت مقابلے کے بعد میچ تین تین گول سے برابر رہا پانچ ٹیموں کے ایونٹ میں کمزور بنگلہ دیش کو ٹیم پاکستان نے آدھے درجن گول سے شکل دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالفائی کیا لیکن سیمی فائنل نے پھر جنوبی کوریا سے سامنا ہوا اور یہاں میچ دلچسپ رہا کبھی پاکستان اور کبھی کوریا کو بڑھتری حاصل لی لیکن جنوبی کوریا نے بہتر گول کی بدولت پانچ کے مقابلے میں چھ گول سے کامیابی حاصل کر لی اور پاکستان کے پاس تیسری پوزیشن حاصل کرنے کا موقع تھا اور اس کے لیے گرین شٹس کا مقابلہ روایتی عریب بھارت سے ہوا جہاں بھارت نے پاکستان کو تین کے مقابلے میں چار گول سے شکل دے کر ایونٹ میں تیسری پوزیشن حاصل کر لی اور پاکستان کو پانچ ٹیموں کے ٹورنمنٹ میں چوتھی پوزیشن حاصل کرنا پڑی ایونٹ میں پاکستان ٹیم نے اٹھارا گول کیا اور اتنے ہی گول ٹیم پاکستان کے خلاف سکور ہوئے ایونٹ میں روانگی سے قبل پاکستانوں کی فیڈریشن کی ناقص حکمت عملی جگہ سائی کا سبب بنی ایشن چامپس ٹیم میں پاکستان ٹیم نے امجد علی اور مظہر عباس گول کیپرز کے ساتھ ایونٹ پہ شرکت کی دلچسپ عمر یہ تھا کہ فیڈریشن نے ابتدا میں دونوں گول کیپرز کو ایشن چامپس ٹیم سکورٹ سے ڈراؤپ کر دیا تھا بھارت جونئر ورلڈ کپ ہاکی ٹورنمنٹ کھیلنے والے گول کیپرز عبداللہ و اکوکار کو منتخب کیا گیا تاہم جونئر ورلڈ کپ میں انتہائی مایوس کن کار کردگی کے نتیجے میں فیڈریشن کو ان دو گول کیپرز کو ڈراؤپ کر کے امجد علی اور مظہر عباس کی جانب دیکھنا پڑا پاکستان ہاکی ٹیم کی ایشن چامپنس ٹروفی میں کار کردگی مستقبل کے چیلنجز اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کی حکمت عملی پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے لاہور سٹوڈیو میں مدو کیا ہے پاکستان ہاکی ٹیم کے ہیٹ کوچ اولمپین حوجہ جنیس صاحب کو حوجہ جنیس صاحب کو شامدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں اور پہلے میں آپ سے سیدھا یہ جاننا چاہوں گا یہ جو ٹورنمنٹ کی شروعات سے پہلے مظہر اور عمجد کا معاملہ سامنے آیا پہلے آپ نے عبداللہ اور وکار کو ٹیم میں منتخب کیا بعد میں آپ نے ایک بار پھر جن گول کی پرز کو ریجیکٹ کیا ان کی طرف آپ کو دیکھنا پڑا تو آخر یہ کہانی ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یایہ بہت شکریہ آپ نے موقع دیا انٹریکشن کا بلکل آپ نے ابھی جو اوپننگ سٹوری میں ڈیٹیل دی ہے it is similar کہ سیلیکشن کمیٹی اور فیڈریشن کا یہ ڈیسیجن کے جنئر ورلڈ کپ میں گول کیپرز کی جو پرفارمنس سی وہ اپ ٹو دی مارک نہیں تھی تو اس لیے یہ سوال اٹھا اور سینر گول کیپرز کو مدھو کیا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے مطابق جو فیصلہ کیا گیا وہ فیڈریشن اور سیلیکشن کمیٹی کا فیصلہ تھا اور انہوں نے جو پریزنٹ سیچویشن دیکھی جنئر ورلڈ کپ میں اس کے مطابق فیصلہ کیا اور بینگ اٹیم مینجمنٹ ہم لوگوں نے اس فیصلے کو اسیپٹ کیا اور ہم اسی سکوارڈ کے ساتھ گیا جو سیلیکشن کمیٹی نے ہمیں سبورت کیا ایک لمبے عرصے تک پاکستان ہاکی کے ساتھ آپ کی رفاقت رہی ہے پاکستان ہاکی ٹیم کے ساتھ آپ کھیلے بھی پاکستان ہاکی ٹیم کی مینجمنٹ کے حوالے سے خدمات انجام دے رہے ہیں اور ٹیم کی کارکردگی کے حوالے سے ناکدین بات کرتے ہیں فارما اولمپینز ہوں ہاکی مبصرین ہوں وہ آپ کو بڑا تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آفٹر ای ویری لانگ ٹائم پاکستان ہاکی ٹیم کی مینجمنٹ کے ساتھ آپ ملسلک ہیں لیکن جب کارکردگی کو ٹٹولنے کی بات ہوتی ہے نتائج کی بات ہوتی ہے تو آپ کہیں دکھائی دیتے نہیں ہیں یہ دیکھیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ تحقیق کے بغیر تنقید اور دلائل کے بغیر الزام اس کی کوئی بیس نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اور دیفینیٹلی ہم میرا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے ایک تو ہاکی ہماری فیملی لیکیسی ہے ہمارے پاس سیون نیشنل کلرز ہیں میری فیملی میں اور ہم نے کبھی گرانڈ نہیں چھوڑی ہے ہم گرانڈ میں رہتے ہیں تو اس لیے ہاکی میں بھی نظر آئیں گے اور سیکنڈلی ہماری میں سمجھتا ہوں جو ہماری انٹیگریٹی آف دی نیشن انٹیگریٹی آف دی گیم اگر آپ اس کو ڈسکس کرے تو اس کے لیے ہر چیز آپ کو قربان کی جا سکتی اپنے ملک کے لیے اپنی گیم کے پیشن کے لیے تو یہ پیشن میری فیملی میں اور میرے اندر بھی ہے ہار جیت میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک اللہ کا رول بھی ہوتا ہے اور پرفارمنس میں اگر آپ پوری دنیا کو دیکھیں کہ پوری دنیا اس کو کس سنت میں چل رہی ہے اور پاکستان کی ہاکی کے جو گلوریس پاس کو آج سے کمپیریزن کریں تو ہم کئی نظر نہیں آتے گلوریس پاس میں وکٹریز تھی اس کی وجوہات تھی وہ وجوہات مجھے واپس لا دیں یا کسی کوچ کو بھی لا دیں جو پاکستان میں موجود ہیں ابھی آپ دیکھیں مشل ہولینڈ کے ہیں وہ بیلجیم کو کوچ کر رہے ہیں اگر میکس کیلڈکس جو ہیں وہ آرجنٹائن کے سپین کو کوچ کر رہے ہیں تو دنیا میں یہ سلسلے چل رہے ہیں پیسے لگ رہے ہیں چیزیں آ رہی ہیں ایکیمنٹ ہے ٹیکنالوجی ہے سرویسیز آف ڈیفرنٹ پرسنالیٹیز کو ہائر کیا جا رہا ہے ہم لوگ ہماری لیمیٹیشنز ہیں ہمیں ان لیمیٹیشنز سے باہر نکلنے کے لیے ہمیشہ مسائل کا حل وسائل کے ساتھ کیا جاتا ہے ہم مسائل کے حل کو وسائل کے ساتھ کرنے میں ابھی ہمیں ٹائم لگ رہا ہے تو انشاءاللہ اس قدر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہماری جو مجودہ فیڈریشن ہے انہوں نے ایک پورا سال بلکہ کوویڈ کے اندر بہت زیادہ سپورٹ کیا اور ہم لوگوں نے بھی جو ٹائم دے سکتے تھے دیا اور اس کا ایویڈنس ہی ہے کہ ہماری ٹیم بے شک وہاں جیت نہیں سکے ہم ایشیا میں نمبر پانچ ہیں اس وقت اگر ورلڈ رینکنگ میں دیکھیں تمام ٹیمیں رینکنگ میں ہر سے اوپر ہیں ہم نے کوشش کیا فائٹ کرنے کی کوشش کیا اور فائٹنگ سپیرٹ نظر آئی ہے اور یہی وہ چیزیں ہمیں سمجھتا ہوں کہ جب آپ الزام کسی کا لگائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ پرفومنس کام پر ہے ہار جیت ضرور میٹر کرتی ہے لیکن ہار جیت کے لیے آپ کی تیاری کیا ہے ہم نے پچھے تیل سال میں کتنے انٹرنیشنل میچز کھیلے ہیں سوائے دو ہالنڈ کے میچز جو ورڈ اولمپک کوالیفائرز اس کے لیے ہم کوئی انٹرنیشنل میچ نہیں کھیل سکیں تو اس کے اندر وجوہات ہیں ان وجوہات کو میں سمجھتا ہوں کہ ڈسکس کرنا چاہیے اور اولمپینز جو ہوتے ہیں یہ ہماری شان ہیں ہمارا حصہ ہے اگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ تحقیق کے ساتھ تنقید کریں تو اس میں ہماری بہتری بھی ہوگی اس گیم کی بھی بہتری ہوگی اور اس کو میں شاہ ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے اس سے بہتری آتی ہے اولمپین خوضو جنہ صاحب نہ میں آپ کے دل میں جھاک کر دیکھ سکتا ہوں نہ میں آپ کی نیت پر شک کر سکتا ہوں اولمپین نے آپ کے اوپر کوئی الزام لگایا وہ بات کر رہے ہیں آپ کی پرفارمنس کی حوالے سے جہاں پر آپ موجود ہیں یہ پرفارمنس بیس جوب ہے نو ڈاؤٹ آپ نے بالکل بجا فرمایا آپ کے والد موترم مرہوم پاکستان ہاکی کے لیے ان کی بڑی خدمات رہی ہیں آپ ہاکی کی ایک فیملی سے تعلق رکھتے ہیں آپ کی جو پرفارمنس ہیں وہ رائٹنگ آن دا وال ہے اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا لیکن جب آپ پرفارمنس کرنے کے لیے اپنے آپ کو کہیں ایسوسیئٹ کرتے ہیں تو بہرحال آپ اس بات سے تو اتفاق کرتے ہیں آپ کالفائٹ کوچ ہیں قومی ہاکی ٹیم کے ہیٹ کوچ پہلی مرتبہ بنے نہیں ہیں آپ اس بات سے تو اتفاق کریں گے کہ یہ پرفارمنس بیس جوب ہے جب آپ پرفارمنس نہیں دیں گے تو پھر تنقید تو آپ کے اوپر ہوگی یہ بلکل آپ دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں آپ کو بلکل کرنی چاہیے میں یہ کہوں گا دیکھے پرفارمنس کے کیٹیگریز ہوتی ہیں جیسے میں نے ڈیٹیل ڈسکس کیا ابھی ایشن ٹیم کے بارے میں بتایا کہ وہ آل آور در ورلڈ کر رہی ہیں اپنے پلیئرز کو ویلیوٹ کر رہی ہیں اپنے کومبینیشن ٹرائی کر رہی ہیں ٹھیک ہے یہ چیزیں جب آپ کو مہیا کی جاتی ہیں اس میں تمام سٹیک ہولڈرز شامل ہوتی ہیں اس میں گورنمنٹ ہے اس میں سپانسر شیپس ہے اس میں آپ کا ایکاڈیمیا ہے اس میں آپ کی تمام وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے اس گیم کو آگے لے کے چلنا ہے ہم لوگ بیٹے ہوئے ہیں اس پوسٹ کے اوپر کہ ہم نے آگے پروفارم کرنا ہے یہ سپورٹ بہت ضروری ہے جب یہ سپورٹ پوری آتی ہے تو اس کے بعد آپ ایک پروپر ایویوشن کر سکتے ہیں بلکل آپ نے بجا فرمایا کیونکہ یہ پاکستان کی ہاکی ٹیم ہے کھیل میں اتار چڑھا ہاتا ہے سپورٹ کی آپ کو مورل بوسٹنگ کے حوالے سے بہت ضرورت رہتی ہے لیکن آپ مجھے اس بات کا بھی تو جواب دی جائیں اگر آپ پاکستان اوکی فیڈریشن کے ساتھ ایسوسییٹ نہ ہوتے آپ اولمپین کی حیثیت سے تفسرے کے لیے تذزیہ کے لیے آتے ایشیا نوکی ٹورنمنٹ میں پانچ ٹیموں کے ٹورنمنٹ میں آپ کی ٹیم چوتھے نمبر پر آتی اٹھارہ گول آپ کی ٹیم کرتی اٹھارہ گول آپ کے خلاف ہوتے تو آپ بھی تو یہی بات کرتے ہیں تو اس کو الزام تراشی تو آپ نہیں کہیں گے اس کو تو آپ کہیں گے کہ پرفارمنس کے اوپر آپ کا تذزیہ جی جی میں آپ کو بالکل کہہ رہا ہوں جیسے آپ نے کہا کہ ماضی میں اگر آپ ہی کے چینل سے کئی اولمپینز کی طرح سے تنقید بھی آئی اور آپ نے بغیر تحقیق اس کو چلایا بھی میں آئی ڈونٹ مائن کہ اس میں ایک کال مجھے بھی تنقید رہا ہے خواجے صاحب میں آپ سے تھوڑی معذرت چاہوں گا کرتے ہیں کہ اگر کوئی کسی پر ازام لگائے تو کمسکم اس سے رابطہ کیا جائے اور اس کی سب سے بڑی مسائل جو ہے وہ اولمپین دانش کلیم ہے جو جونئر ہاکی ٹیم کے ساتھ ایسوسی ایٹ ہیں جب وہ فیڈریشن نے نہیں تھے تو وہ کس طرح تنقید کر رہے تھے اس کو فیملی فیڈریشن کہہ رہے تھے اور جب وہ آئے فیڈریشن کے اندر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ کہنا نہیں تھا تو یہ تو تصویر کے دونوں روک میں آپ کو اس چیز کو میں سمیٹھتا ہوں کیونکہ آپ ماشاءاللہ ایک منجے ہوئے انکر ہیں آپ بھی منجے ہوئے کوچ ہیں جی 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 میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں فیڈریشن کی پروگریشن کیلئے کیا ہونا چاہیے یہ دوزر بردس آپ نے ایک اچھی ایشین چیمپنس ٹو آف کے اوپر ڈسکس کیا ہے دیکھیں اگر ہم سب لوگ انکلوڈنگ مائسیلف تمام سٹیک ہولڈرز جو بھی ہاکی سے ریلیٹیڈ لوگ ہیں جو ہاکی کو بہترین کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کوارٹر کو جو ہم بات کر رہے ہیں اس کو بہترین کی طرف لے جائیں تو مائٹ بی پاسیبل کوئی آپ کے اس پلوٹ پلیٹ فارم سے یہ چیزیں سن کے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے سے یہ رجوع کر لیں بہت شکریہ آپ کا اولوپیان خواجو جنیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے لاورو سٹوڈیو تھے اور پاکستان ہاکی ٹیم کے مستقبل اور ایشن چیمپس ٹروفی میں ٹیم کی کارکردگی پر خلاصہ کر رہے تھے اپنی خامیوں کوتائیوں کی وجہ ہمیں بتا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جب تک ہمیں پروپر انداز میں میچز نہیں ملیں گے ہمارے ٹورنمنٹ سے پہلے ہمیں بائی لیٹرل سیریز نہیں ملیں گی تو ٹیم کی کارکردگی کو بہتر کرنا آسان نہیں ہوگا یہی آج کا ہمارا ہے پروگرام تھا ٹورنمنٹ پر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں فیس بک پر ہمارے پر جسکو ڈاٹ جیو نیو جہاں جا کر آپ اس پروگرام کے خلیف سے ایک باپتی تیکھ سکتے ہیں اور آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں سکور ڈاٹ جیو ڈاٹ ٹیو پر اس دعا اس امید اس طبقوں کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیلوں کھلالی ترقی کرتے رہیں سید یا حسین کو سکور کی پوری ڈیم کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ